اسلام علیکم ویوورز وسیم ایڈوکیشنل سروسز میں خوش آمدید فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی آف سرگودہ کی جو ڈگری ہوتی ہے سیٹیفکیٹ یعنی کہ جو افیشل ڈگری ہوتی ہے وہ آپ کیس طرح سے حاصل کر سکتی ہیں تو اس کے لئے طریقہ کار کیا ہے ریکوارمنٹ کیا ہے فیز کیا ہے اور فارم کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے چلان فارم کس طرح سے فل کر کے آن لائن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ ساری کمپلیٹ انفرمیشن اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو پروائیڈ کرنے والے ہیں تو فرنڈز آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور جس بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ایزیلی ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ جل سے جلد آپ کو ریسپونس دینے کی کوشش کریں گے تو چلیں فرنڈز آپ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی آف سرگودہ کی افیشل ویب سائٹ پر موجود ہیں اور میں نے یہ ارجینٹ ڈگری ایشوینس کا جو انا ڈریکٹ پیج جو اوپن کیا ہے تو یہ اس کی جو امپورٹنٹ انسٹریکشن ہے وہ کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ارجینٹ بفور ٹائم ڈگری شل بی ایشوڈ آفٹر سکس منت یعنی کہ یہ چھ منت کے بعد آپ کو ایشو کی جائے گی اور اس کے لیے جو وہ ہے میکسیمم ٹائم وہ سکسٹی ورکنگ ڈیز کا ہے تو اس سب کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے کہ آپ کو جو انا کب تک ضرورت ہے اس کی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بفور ٹائم اپلائی کریں اس کے لیے تو ریگلر سٹوڈنٹ کے لیے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کو پرنسیپل سے یا اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے جو انا اس کی اٹیسٹیشن کروانی پڑے گی اور جو پرائیویٹ ہیں ان کو وہ جو گزیٹڈ آفیسر یعنی کہ وہ سول میں اس کے لیے اس سے باب ہوتے ہیں ان سے آپ کو تصدیق کروانے پڑے گی جو پرائیویٹ سٹوڈنٹ ہوئے تو اس کے علاوہ اس کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دس ارجنٹ ڈگری فارم اٹیسٹیڈ یعنی کہ یہ جو فارم آپ نے فیل کرنا ہے یہ اٹیسٹیڈ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی فوٹو گراف آپ کی پکچر جو ہے وہ اٹیسٹیڈ ہونی چاہیے اس کے بعد فی پچیس روپے اوریجنل بینک چلان یہ آپ ایچ بی ایل میں جو انا ڈپوزٹ کروا سکتے ہیں تو اس کا جو چلان فارم آپ نے کس طرح سے آن لائن فیل کر کے پرینٹ لینا ہے اس کا وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد بتاؤں گا تو فیز کی آپ کو بتاتا چلو کہ وہ پچیس سو ہے تو اس کے بعد یہ نیچے ہے فوٹو کاپی آف ریزلٹ کارڈ آپ کا جو ریزلٹ کارڈ ہے اس کو بھی آپ نے اٹیسٹیڈ کروانا ہے اس کے بعد آپ کے جو سی این نائی سی کی کاپی ہے وہ بھی آپ نے اس کے ساتھ اٹیسٹیڈ کرنی ہے اور اس کو اٹیسٹیڈ بھی کروانا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کا اپشن آ رہا ہے آپ جو ہی اس پر کلک کریں گے تو یہ فارم ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فارم ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اور ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد یہ آن بھی ہو جائے گا اگر آپ کے موبائل میں یا پی سی میں جو ہوگا اڈوب ریڈر یا کوئی بھی پی ڈی ایف ریڈر ہوگا تو آپ اس کے ذریعے اس کو آن کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح کا کچھ فارم ہے تو یہ مشکل نہیں ہے بلکل ایزی ہے یہ ڈگری پروگرام آپ کا کونس ہے آپ نے رول نمبر لکھنا ہے سیشن آپ کا ائر کونس ہے ریجسٹریشن نمبر آپ نے لکھنا ہے آپ نے جتنے مارکس لیے ہیں وہ لکھنے ہیں اور آپ کی جو ڈویزن ہے وہ آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد یہ کانیڈیٹ نیم ہے فادر نیم ہے آپ نے نئیسی نمبر لکھنا ہے آپ کا جو اڈریس ہے آپ نے وہ اڈریس لکھنا ہے اس کے بعد پرمننٹ ڈیسٹرک آپ کا زیلہ جو وہ لکھیں آپ کا جو کنٹریکٹ نمبر ہے آپ نے ادر لکھنا ہے ادر آپ نے اپنی فوٹو اٹیج کرنی ہے تو اس کے بعد یہ فی انفرمیشن آپ نے ایماؤنٹ جو ڈیپوزٹ کروانی ہے وہ آپ ایدر ایماؤنٹ لکھیں اس کے بعد چلان نمبر جو ہے وہ آپ ایدر لکھیں اس کے بعد جو ڈیٹ ہے جس ڈیٹ کو آپ ڈیپوزٹ کروارے ہیں فارم بیج رہے ہیں وہ لکھیں اس کے بعد ایچ بی ایل برانچ جو جس میں آپ نے اپنی فیسڈ ڈیپوزٹ کروائی ہے جمع کروائی ہے آپ نے وہ اس کا اڈریس لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ادر اپنے سنگنیچر آف کانیڈیٹ پر اپنے سنگنیچر کرنے ہے سنگنیچر اور سٹم پاہ्ف اٹیسٹنگ آفی سر یعنی کہ جس سے آپ اٹیسٹڈ کروا رہے ہیں اٹیسٹنگ کروا رہے ہیں فارم کیے اس کا نائم ادھر آئے گا ان کا سی این ایس ہی آئے گا اور ادھر اپنی وہ سنگ نیچر اور سٹیمپ وغیرہ لگائیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے تھی تو یہ اس کے اوپر بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ریکوارمنٹ اور امپورٹنٹ انسٹریکشن نظر آ رہی ہیں آپ ان کو غور سے پڑھ لیجئے جہاں کہیں بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھنا ہے تو آپ کومنٹس کریں ہم انشاءاللہ جلد آپ کو ریسپونس دیں گے ریپلائی دیں گے تو یہ امپورٹنٹ انسٹریکشن بھی دیکھ لیں ریکوارمنٹ بھی دیکھ لیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں تو اب دوبارہ سے ان کو رپیٹ کر کے ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا ہے اس کے بعد آپ نے ضروری ہدایت ہے امیدوار انٹیگری کی درخواست دینے سے قبل ریزلٹ کارڈ یہ جو ہے پردرج وائف چیک کر لے گلتی کی صورت میں پہلے ریزلٹ کارڈ درست کروائیں پتہ برائے ترسیل ڈگری امیدوار اپنا خود پور کرے یہ آپ نے اپنا جو ہے نا پتہ وغیرہ ادھر آپ نے پور کرنا ہے اپنا نام لکھنا ہے ولتیت لکھنی ہے اس کے بعد اپنا اڈریس لکھنا ہے فون نمبر لکھنا ہے ادھر بھی آپ نے لکھنا ہے اور ادھر بھی آپ نے وہی سیم ٹو سیم لکھنا ہے تو یہ جو انہوں نے بتایا ہے ضروری ہدایت میں کہ آپ نے اپنا جو ہے نا جو کچھ بھی آپ انفرمیشن ادھر دے رہے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھ لینی ہے اور آپ کو جو پہلے ایک سیٹیفکیٹ یونیورسٹی کی طرف سے جاری ہوا ہے اگر اس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی مجود ہے تو آپ پہلے اس کو درست کروائیں وہ درست کروانے کے بعد آپ ڈگری کے لئے اپلاے کریں کیونکہ جب ڈگری ایشو ہو جائے تو پھر اس کو چینج کروانے کا ایشو بہت بڑا ہوتا ہے تو فرینڈز کچھ اس طرح سے آپ میں نے آپ کو بتایا کہ فارم آپ کس طرح سے فل کر سکتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں اب اس کے بعد ہم چل رہے ہیں آن لائن چلان فارم کی جانب تو یہ جب آپ چلان فارم کے پیج پہ آئیں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس میں یہ دیکھیں چلان فارم فار پرائیویٹ ہے چلان فارم فار کالج ایڈمیشن ہے چلان فارم فار جنرل ہے یہ دیگر یعنی کہ تقریباً دو چار پانچ قسم کے ادھر بوکسز ہیں آن لائن چلان فارم کے لئے تو آپ نے ان میں سے ڈگری ایشوینس کے لئے ڈگری حاصل کرنے کے لئے آپ نے جنرل فیس چلان فارم فار جنرل فیس پہ جانا ہے تو ادھر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیج اوپن ہو گیا اور یہ پریویو کا اپشن بھی اس میں آ رہا ہے یہ سب بہت اچھا ہے کہ جو آپ ادھر ڈیٹا فیل کریں گے اور وہ آپ کے سامنے ادھر بھی آتا جائے گا تاکہ کوئی بھی گلتی کی صورت میں آپ کو ادھر سے بھی پتا چال جائے اور جہاں آپ فیل کا رہے ہیں ادھر سے بھی پتا چال جائے تو یہ چوز پرپوز آپ نے جس پرپوز کے لئے آپ نے لکھنا ہے وہ ہے ہمارا ڈگری آپ نے ادھر سرچ کر لینا ہے میں نے ارجنٹ ڈگری فیز ہے تو میں نے ارجنٹ ڈگری فیز کو کلک کیا تو جو ہی میں نے یہ اس کو کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پریویو والے میں آگے ارجنٹ فیز کی ارجنٹ ڈگری فیز کی جو اماؤنٹ ادھر ایڈ ہو گئی ہے اور یہ پروسیسنگ فیز تیس روپے ہے اور پچیس سو تیس ٹوٹل ہوگی تو اسی طرح سے جب آپ ادھر اپنا نام لکھیں گے تو آپ کا نام بھی ادھر شو ہونا شروع ہو جائے گا تو میں آپ کو لکھ کے دکھائی دوں محمد وسیم اور فادر نیم لکھتا ہوں میں تو یہ دیکھیں جہاں ہی میں نے یہ دونوں لکھے تو نام بھی میرا آگیا ہے والدیت بھی آگیا اس کے بعد ہے ادھر آپ نے اپنا سی این ایسی لکھنا ہے اور سی این ایسی آپ نے ڈیش کے بغیر لکھنا ہے وہ ہوتا ہے نا چونتی پانسو ایک ڈیش آگے نمبر ہوتا ہے آپ نے وہ ڈیش نہیں لکھنی ڈیش کے بغیر لکھنا ہے جس طرح سے آپ اس باکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لکھ ہے چھتی چار سو تین چھبیس اٹھارہ یہ وہ آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے ڈیش نہیں ڈالنی تو جب آپ آئی ڈی کارٹ بھی در کچھ لکھیں گے میں ایک ہلکا سا یہ فار اگزمپل میں نے لکھ دیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پری بیو میں سی این ایسی آگے وہ آرہا ہے جو میں نے اس سی این ایسی والے بوکس میں لکھا ہے تو جب آپ اس کو فل کر لیں آپ نے دوبارہ سے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے کہ نام کے سپیلنگ یا ولدیت کے فادر نیم کے سپیلنگ درست ہیں سی این ایسی آپ کا درست ہے اس کے بعد آپ کی جو چوز پرپوز ہے یعنی کہ جس پرپوز کے لیے جس مقصد کیلئے آپ فیس کا چلان فارم بنا رہے ہیں وہ آپ کا درست ہے اس کے بعد آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ کرنے کا آپشن آ جائے گا تو آپ اس کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اس کو پرنٹ آؤٹ لے سکیں گے تو فرینڈز میں آپ کو سپیشلی بتاتا جلوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ تمام تر نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک ایزیلی پہنچتے رہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا جلوں کہ یہ جو میں نے آپ کو فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بتایا ہے یہ اور چلان فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ ہے ان دونوں کے لنک آپ کو ڈسکرائپشن میں بھی مل جائیں گے آپ ویڈیو دیکھیں ویڈیو دیکھنے کے بعد ان لنکس پہ کلک کریں اور اس کو ویڈیو کر کے ایزیلی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تاکہ ویڈیو کو گھور سے دیکھیں تاکہ کسی بھی طرح کی آپ کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے تو فرینڈزو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا ڈیٹ سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ